ادھر فیض آباد میں کسانوں کے ساتھ معافظے کے نام پر ہوئے مزاق معاملے میں سماچار پلس کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے یہاں سات سو پچاس روپے سے کم کے دیے گئے چیک کو واپس لینے کا فیصلہ ہوا ہے معاملے میں عروپی لیکپال کو سسپنٹ کیا گیا ہے اسڈی ایم اور تحصیل دار کو طلب کر لیا گیا ہے وینسی ایم اکلیش جادوں کے عادیشوں کی اندیکھی کرنے والے زلہ پرشاستن کے عدیقاریوں میں خلبلی مچی ہوئے فصل برباد ہونے کے چلتے کسان آتھمتیا کر رہے ہیں لیکن پرشاستن اپنی مستی میں مضجبول ہے دراصل دیش میں کسانوں اور ان کی مشکلیں موجودہ سمیں میں بہت بڑا مدعہ ہے ایک طرف جہاں کسانوں کو بے موسم بارش نے تو کر رکھ دیا تو زلہ پرشاستن اور لیکپال بھی کسانوں کے ساتھ کسی طرح کے مزاق کرنے سے نہیں چھوک رہے ہیں پرداباد میں کسانوں کو ان کی برباد فصل کے بدلے معافظے کے روپ میں محض پچھتر روپے سو روپے ایک سو پچیس روپے ایک سو پچاس روپے دو سو تیس روپے کی چیک دے دیے گئے تھے اب کسان یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ ان پیسوں کا آخر کریں کیا وہیں اس معاملے کو لے کر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے بی جے پی پردیش ادھیاکش لکشمی کاندواج پی نے شیاسن اور پرشاستن دونوں کو ذمہ دار بتایا ہے تو کانگریس نے کسانوں کے مدے پر پیم موڈی کو بھی کڑ گھرے میں کھڑا کیا ہے یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ سماچار پلس نے اس قبر کو پرمکتا سے دکھایا اور آخر کار سماچار پلس کی قبر کا اثر بھی ہوا ہے آخر کار سو روپے سو سو روپے دیڑ سو روپے دو سو روپے دھائی سو روپے تک کی چیک بانٹ دیے گئے پچھتر روپے کی چیک کسانوں کو بانٹ دیے گئے جب یہ کبر سماچار پلس نے پرمکتا سے دکھائی تو اس کے بعد اب پرشاستن حرکت میں آیا ہے اور بڑی سنکھیا میں ایسے چیکوں کو واپس لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایس جیم اور تحصیل دار کو بھی طلب کر لیا گیا ہے پورے معاملے میں آخر گڑ بڑی کہاں ہیں یہ جانچا جا رہا ہے فیض آباد کا یہ پورا معاملہ بتا دیں سماچار پلس نے اس خبر کو پرمکتا سے اٹھایا اور اسی کے بعد سماچار پلس کی خبر کا بڑا اثر بھی ہوا ہے فیض آباد میں جیم کو طلب کیا گیا ہے اور جو دوسرے عدیقاریوں نے بھی طلب کیا گیا ہے آخر جو گڑ بڑی ہوئی ہے وہ کس کے اسطر پر گڑ بڑی ہوئی ہے یہ جاننے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اس خبر کو سنگیان میں لینے کی بات پتھر سے گر کے نسٹ ہوئی گئے ان کے بعد ہم نے سنا کہ سربوں ہوئی سربوں میں کوئی کا اطلاع نہیں ہوا اس کے بعد ہم سام تک بیٹھے رہے ہیں وہاں کہ منتری جی آئیں گے تو ملے گا تو ہم کو پچھتر روپے کے شک ملی ہے کسانوں کے ساتھ مجاک ہوا ہے اور کسانوں کو جتنا کسان بھرک دیتا ہے بھرک کے برابر بھی سرکار میں کسانوں کو بھکاری سے بیوکتر کسانوں کو سمجھا کسانوں کو سپا پیٹ بھرتا ہے بھئیہ جو سمجھلا لیٹا پڑا ہے کاتھنے والے بھنے جا رہے ہیں اور سب لوگوں کو جو ایک پسیتر سو آئی بھی ہو ہمرا کو پیسا نہیں آوا ایک کو دیکھنے نہیں گئے گریب آدمی نے ساہب مارا خیت بھی نہیں لکھا گا اور جو بڑ رہا اور سب ہوا گئے تو کوئی کاتھا ہی نہیں تو مارا کوئی کا کہہ رہا کوئی کا کہہ رہا ایک پیسا نہیں ملا کوئی ہزار کوئی پچاس کوئی سو کوئی پچاس ایسے اندین ہے سب جہاں تو آخر بتا دیں آپ کو اب اس معاملے میں کاروائے بھی ہو رہی ہے لوگوں کی پرتیقیان بھی سنیے آپ نے اور راجنی تک پرتیقیان بھی پارٹیوں کی طرف سے بھی آ رہے ہیں بی جی پی کانگریس نے بھی اس پر ریاکشن دیا ہے کیا کچھ کہا ہے سنیے پراتمک ریپورٹ کے آدھار پر نقصان کے آنکھلن کا پرشت پچاس سے گھٹا کر تینتیس پرشت پکر دیا اور معافضے کی کندری معافضے کی لاشی کو ڈھوڑا کر دیا اس کے بعد بھی اتباد سرکار کے ملاجم لیکھ پال سے لے کر تحصیل دار تک نائب تک اور ایش ڈی ایم تک کسانوں کے پرتی آسنبیدن شیل ہیں اور ہومی کیوں نہ جب سرکار ہی سماجوادی پارٹی کے آسنبیدن شیل ہیں کسانوں کے اس مسئلے پر پچاس روپے کا پندرہ روپے کا ڈیڑھ سو روپے کا چیک کسانوں کو دیا جا رہا ہے تو اس سے بڑا مکھول اس حالات میں اس دیوی آبدہ کے چلتے کسانوں کی دردشاہ کا نہیں ہو سکتا پردان منتری چار دن سے ویدیش گھوم رہے ہیں کبھی فرانس جا رہے ہیں کبھی جرمینی جا رہے ہیں لیکن اپنی لوگ سبھا ورانسی کے تک کسانوں سے ملنے نہیں گئے کی دردشاہ دیکھنے کی گئے